بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف قبیلہ لوگوں یا قوم کا ایک طبقہ جماعت یا گروہ یا ایک مورس اعلیٰ کے خاندان یا اس کی نقل سے ہوتا ہے اہل روم کا ایک سیاسی زمرہ جو روم کے تین پرانے قبیلوں یعنی سائبین لاتینی اور اٹر سکنی میں کسی ایک کمز ہوئی افتدائی لوگوں کی قوم یا خاندان جو نسلی شاک بن گئی کوئی خاص وصف یا پیشہ رکھنے والی ٹولی کے لوگ استعمال کرتے ہیں ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اس سے دوسری قوموں سے اسے اپنی وراست تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی بنیاد پر جدا کر دی ہے قوم کا لفظ عربی زبان سے ہے اور بشمول فارسی و اردو دیگر قریبی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اردو میں عام طور پر قوم سے مراد کسی خاص افرادی گروہ کی لی جاتی ہے جس کی اقدار روایات آپس میں مشترک ہوں یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ قوم اصل میں انگریزی کے لفظ نیشن کے متبادل بکسرت استعمال ہوتا ہے جس کو بعض اوقات امت یا امہ کے لفظ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے چنگڑ جسے ملتانی زبان میں چنگڑ کہا جاتا ہے چنگڑ غالباً قدیم نسل کے پست ذات لوگ ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تعداد گجرات، امرت سر لاہور، فیروزپور، فرید کوٹ اور بالخصوص سیال کوٹ میں ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اجداد جمہ پہاڑوں سے آئے تھے وہ کام کی تلاش میں در بدر پھرتے رہتے اور خانہ بدوش کی زندگی بسر کرتے لیکن بڑے شہروں میں نواب میں بستیاں بنا کر رہتے وہ تقریباً ہر قسم کا کام کر لیتے تھے لیکن زیادہ تر ذریع مزدور بالخصوص کٹائی کا کام کرتے تھے جبکہ ان کی عورتیں اناج کے بوپاریوں کے لیے گلہ چھاننے اور صاف کرنے کا کام کرتی تھی وہ سب مسلمان ہیں اور نکاح پڑھ کر شادی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں تمس تبریز ملتانی نے مسلمان کیا ان بزرگوں نے ان کے جدہ امجد ایک ہندو راج پوت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایمانداری کے ساتھ محنت کرے کیونکہ ایسا کرنا چنگا یعنی اچھا لگتا ہے جس کے قبیلے پھلن چوہان منحاس اور سروحے بتائی جاتے ہیں ان کی عورتیں اب بھی شلوار کی بجائے پیٹی کوڑ پہنتی ہیں لیکن یہ سرح کی بجائے نیلے ہوتے ہیں چنگڑ نہائیت مینٹی اور زیادہ جرائم پیشہ نہیں ہیں ان کا ایک اپنا مخصوص لجہ ہے ڈکٹر لیٹنز کے مطابق وہ خود کو چنگڑ نہیں بلکہ چوبنا کہتے ہیں اور لفظ چنگڑ غالباً چھاننا سے مخصوص ہے یہ کمزور رائے بھی دی جا سکتی ہے چنگڑ اصل میں زنگاری کی ہی ایک صورت ہے چٹھا بتے ہی طور پر صرف گجرانوالا تک محدود ایک جٹ قبیلہ ہے اس سے زلہ میں اس کی اکیاسی دہات ہیں وہ دہلی کے چوہان باشا اور چیما کے جدہ امجد کے بھائی پرتوی رات کے پوتے چٹھا کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں چٹھا سے دسویں پشت میں یا تقریباً پانچ سو برس قبل دہرہ و سنبھل مراد آباد سے چناب کے کنارے پر آیا اور گجرانوالا کے جٹ قبائل میں شادی کی تقریباً سولہ سو عیسویں میں انہوں نے اسلام قبول کیا سکھ دور میں انہوں نے کافی سیاسی اہمیت حاصل کر لی اور سر لیپل گریفن نے روسائے پنجاب میں اس کے سر کردگاہ خاندان کے مطلق بہت کچھ بتلایا ہے چھب ایک راجبود قبیلہ جو پنجاب میں گجرات کے شمال حصے میں جمہو پہاڑوں کے دامن تک ہی محدود ہے لیکن اس خطے سے اوپر کی پہاڑی ریاست کشمیر میں ملتے ہیں دریائے جہلم کے کنارے ہزارہ سرحد کے ساتھ ساتھ کشمیر کے پہاڑی علاقے چھبال کا نام انہی کے نام پر ہے روایت کے مطابق چھب کانگڑا کے کٹوچ کی نسل جسے کم از کم عورت کے توسط سے ہیں ان کا جدہ امجد چھب تقریباً سولہ سو سال قبل کانگڑا سے نکلا تھا بھمپر کے راجہ سریپت نے اسے اپنی بیٹی کا ہاتھ اور سلطنت کا کچھ حصہ بطور جہیز دیا تھا قبیلے میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا شخص سور صدی تھا جو اورنگ زیب کے دور میں پرتشدد موت مرا اسے اب بھی شہید کے طور پر احترام دیا جاتا ہے مسلمان چھب اپنے لڑکوں کے بالوں کی ایک لٹ اس کے مقبرے پر بھینٹ کرتے ہیں اس تقریب سے پہلے تک لڑکے کو حقیقی چھب نہیں منا جاتا اور نہ ہی اس کی ماں کو گوشت کھانے کی اجازت ہوتی ہے چھب کی تین شاخیں ہیں منڈیال گڑھیال اور دھریال تاہم آج کال ان میں کوئی امتیاز کرنا مشکل ہے نیز گھنیال کو بھی بلند رتبہ خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ایک دور میں وہ راج پر قابض رہے اور اپنی بیٹیاں دوسروں میں نہیں بیاتے سموالیے میانے اور ملکانے بھی نامعلوم وجو کی بنا پر بلند رتبے کے حامل قرار پائے وہ یا تو آپس میں ہی شادیاں بیان کرتے ہیں یا پھر میدانوں اور گکھڑوں میں اپنی بیٹیاں بیاتے ہیں شادی خان کے نسل سے تعلق رکھنے والے چھپوں کی سولہ شاکھیں ہیں روپیال بھروانہ دھپرال دھرال دردے سیال جسکال منڈال باران شاہیہ سمولیہ میانہ ملکانہ ملکال گھنیال اور گھنگیال ان میں سے سب سے زیادہ تر کے نام اپنے اپنے جدہ امجد کے نام پر ہی رکھے ہوئے ہیں چوڑی گر یا کچیرہ انہیں بعض جگہوں پر ونگیرہ یا بنگیرہ بھی کہا جاتا ہے ونگا کا مطلب چوڑیاں ہیں اور بنگیرہ کا مطلب ہے چوڑی بنانے والا یہ عموماً کانچ اور لاکھ کی چوڑیاں اور کنگن بناتے ہیں ان کی بنائی ہوئی چوڑیاں منیار فروخت کرتا ہے کہیں انہیں کچیرہ یعنی شیشہ گر بھی کہا جاتا ہے ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں ان کی گوتوں میں جے پور کے چوہان شامل ہیں جو ایسے پیشے کی وجہ سے ذات سے گر گئے ان کی رسوم جٹوں والی ہیں جن کے ساتھ وہ ہکا پھی سکتے ہیں ہندو کچیرہ عورتیں کبھی نیلا رنگ نہیں پہنتی کیونکہ ایک دفعہ ان کی ذات ستی بن گئی تھی کچیروں کا گروہ جے پور میں بگوار کے مقام پر ایک بیراغی ویرہ ہے لیکن وہ برہمن پروہیت رکھتے ہیں وہ سننے اور چاندی کے سواد دیگر دھاتوں سے بھی چوڑیاں بناتے ہیں یہ محض ایک پیشہ ورنہ اصلاح لگتی ہے ملتان میں ایک زراد پیشہ جٹک بیلہ بھی ہے ملتان میں ایک زراد پیشہ جٹک بیلے